نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں صحیح دنساری انیس سو بازٹ کے بعد چین ایک بار پھر سے اپنی نیت کو بے ایمان کر رہا ہے زمین کے بعد اب سمدر میں بھی چین نے بھارت کو گھیرنا شروع کر دیا ہے اور بار بار یدھ کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس کا تازہ ادھا ہرن ہے ہند مہا ساگر میں چین کے جنگی جہازوں کی تیناتی آج تک کمیلی جانکاری کے انسار بھارتی نو سینہ نے ہند مہا ساگر میں چین کے جہازوں کی اچانک سے بڑتی تعداد کو دیکھا ہے یہ حرکت بھارت کے ماتے پر شکنگ لانے کے لیے کافی ہے تھل کے بعد جل میں چین کی چال بازی ہند مہا ساگر میں چینی پنڈبی سککم پر سنگھرش کے موڈ میں ڈراغن سککم کے ڈوکلاں میں سرحد پر بھارت اور چین کی سینہ پہلے سیامنے سامنے ہیں اب ڈراغن نے دوسرے علاقوں میں اپنی دباؤ کی چہلکت میں شروع کر دی ہے تھل پر اپنی تعدا گری دکھانے پر اتارو چین نے اب جل میں پنڈبیاں بھیج کر بھارتی ایک خیمے میں کھل بلی مچا دی ہے ہند مہا ساگر کے بھارتی اکشتر میں چینی پنڈبی کی تیناتی سے بھارت میں تناؤ پڑ گیا ہے بھوٹان نے ہی سویم سپشٹ کر دیا کہ یہ ہماری زمین ہے اور جو پریزنٹ سٹیٹس کو ہے ہماری زمین کا چائنا اس کو آلٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد مشہ ایک دم سپشٹ ہو گیا ہے تو یہ کہنا کہ ہم وہاں پر آئیں گے کسی دوسرے دیش کی زمین پر کبجہ کریں گے جو چائنا کر رہا ہے یہ بلکل اچھت نہیں ہے ہم تیار ہیں 1962 کی وہ یاد دلا رہے ہیں دیکھئے میں اس کے یاد دلانا ہے تو وہ 1962 کی سپشی الگ تھی دوہزار سپسرہ کا بھارت آ رہا ہے دراصل ارون جیٹلی کے ایسی بیان کے بعد چین کی آکرام اکتہ بڑھ گئی ہے اور وہ سککم سے لے کر سمندر تک گھیرہ بندی پر اتر آیا ہے یوان کلاس کی یہ پارمپرک پنڈبی اس علاقے میں ساتویں تیناتی ہے چینی نیوی کے چونگ منگداؤ جہاز کے سمرتن کے ساتھ بھارتی سمدری کشیتر میں اتاری گئی اس پنڈبی کے بارے میں نوسینا نے سرکار کو عوض کرا دیا ہے ہند مہاساغر میں چینی یودپوت اور پنڈبیاں آج سے تین سال پہلے دیکھی تھی تب انہوں نے سمدری لوٹیروں کے خلاف ابھیان کا دعویٰ کیا تھا لیکن 2013-14 کے بعد سے سمدر کے اس علاقے میں چینی یودپوتوں کی حلچل بڑھتی جا رہی ہے حال ہی میں بھارتی سیٹلائٹ اور نیوی نے پتا لگایا ہے کہ ہند مہاساغر کے بھارتی کشیتر میں چین کے چودہ پوت تینات ہیں جس میں آدھنک لوانگ تین اور سٹیلتھ ڈسٹروئر بھی شامل ہیں چینی پوتوں کی ہر چال پر بھارتی نیوی کی نگاہ بنی ہوئی ہے سیٹلائٹ اور لمبی دوری کے سرویلانس پلیٹ فارم کے سہارے ان پر نظر رکھی جا رہی ہے بھارت کے لیے فکر کی بات یہ ہے کہ ان پوتوں کے علاوہ ہائیڈروگرافک اوشنوگرافک نوکائیں اور جاسوسی کرنے والے چہاز بھی تینات کیے جا رہے ہیں اس بارے میں بھارت پو جانکاری دی گئی ہے کہ جاسوسی کرنے والے جہاز بھارت امریکہ اور جاپان کے سنیوک تیودہ بیہاس پر نظر رکھنے کے لیے بھیجے گئے ہیں جو کی ساتھ جولائی سے شروع ہو رہا ہے چین کی ان دلیلوں سے الگ کیا یہ سوال اہم نہیں ہے کسے کم میں تناہوں کے بیچ ہند مہا ساغر میں چین نے جان بوجھ کر یوت بوت اور پندوبیاں تینات کی ہیں ہند مہا ساغر میں چین کی بڑھتی سکریتہ سمدر میں ملٹری پوسٹ تیار کرنا اور ڈوکلام کے ویواداسپد علاقے میں جبرن سڑک بنانا کیا ٹراغن کی بڑھتی آکرہ مقتہ کے ثبوت نہیں ہے آج تک کیوں رو سکیم بارڈر پر چین کی دادا گیری بڑھتی جا رہے ہیں کیونکہ ایک مہنے سے زیادہ ہو چکے ہیں سکیم بارڈر پر چین اپنی حرکتوں سے باز بلکل نہیں آ رہا بھارت نے بھی صاف اور کڑا سندیش دے دیا ہے کہ چین کی دادا گیری کے آگے ہم نہیں چھکیں گے بھارت پر دباؤ بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہے اس کا پورا پلان فیل ہوتا دکھ رہا ہے تو بھارت اور نہ ہی بھوٹان اس بار چین کی حرکتوں کو برداشت کرنے کے موڈ میں ہیں یہ بارڈر پر بھارت اور چین کے سینکوں کے بیچ سیدھی بھرنت کا پورانہ ویڈیو ضرور ہے لیکن سککم بارڈر پر پچھلے تیندیس دنوں سے بھارت اور چین کے بیچ جو ٹکڑاؤں ہوا ہے وہ ٹھیک اسی طرح سے ہوا تھا ہمیشہ کی طرح چین کے سینک بارڈر کے قریب کے علاقوں کو اپنا بتا کر تھیرے تھیرے آنے لگتے ہیں ٹھیک بعانی کی طرح ٹھیک ٹھیک بارڈر کی ٹھیکہ ٹھیک بارڈر things ٹھیک بارڈر ایک نکھ ٹھیکاتا ٹھیک já اپنی انہی حرکتوں کے لیے اس بار چین نے سکیم بورڈر پر اس چمبی ویلی کو چنا جو بھارت کو بھی جوڑتی ہے چین کو بھی اور بھوٹان کو بھی سولہ جون کو چین کے سینک جب چمبی ویلی میں بھوٹان کی زمین پر سڑک بنانے پہنچے تو بھوٹان کے کہنے پر بھارتی سینکوں نے انہیں روک دیا بس یہی بات چین کو اخر گئی کہ بھارت نے کیسے اس کے سینکوں کو روک دیا یہ بھوٹان کی مونی ہے بھارت کی سیما کے نزدیک ہے اور بھوٹان اور بھارت کا ایک سیکیورٹی میں پروٹیکشن دینے کا ایک ارینجمنٹ بھی ہے اور اس لیے بھوٹان نے ہی سویم سپشٹ کر دیا کہ یہ ہماری زمین ہے اور جو پریزنٹ سٹیٹس کو ہے ہماری زمین کا چائنہ اس کو آلٹر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد بشے ایک دم سپشٹ ہو گیا ہے تو یہ کہنا کہ ہم وہاں پر آئیں گے کسی دوسرے دیش کی زمین پر تبجہ کریں گے جو چائنہ کر رہا ہے یہ بلکل اچھت تب کا دن تھا اور آج کا دن ہے چین ہر روز نئی دھمکی دے رہا ہے اور زمین قبضہ کرنے کی حرکت کو جائز ٹھہرانے کے بہانے بتا رہا ہے انہی بہانوں میں پہلے چین کے ودیش منترالے نے بھارتی سینہ کی گھسپیٹ کی بات کی اس کو صحیح بتانے کے لیے تصویریں دکھائیں اور آج اس نے یہ کہہ دیا کہ بھارت بھوٹان کی آڑ میں بھوٹان کا نام لے کر یہ سب کر رہا ہے یہ سب حرکتیں کر کے چین چمبی ویلی کے اس علاقے پر اپنا ادھکار جدانا چاہتا ہے تاکہ وہ وہاں کے پہاڑوں پر سڑکیں بنا سکے اور سکھیں بورڈر پر بھارت کی سرکشہ میں سیندھ لگانے میں خود کو مضبوط کر سکے جس کے ذریعے بھارت پر آنے والے وقت میں دباؤ بنا سکے لیکن بھارت کے سخت رکھ نے چین کی اس سازش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہیں چین کی سینہ کے 141 ڈیویزن نے سینک بھیجنے شروع کیے تو جواب میں بھارت نے بھی اپنی طاقت دکھائی بھارت نے سکھیں بورڈر پر نون کومبیٹیو یعنی غیر ساجو سامان والے سینکوں کی سنکھیا پڑھا دی ہے ایک جون سے ٹکڑاو شروع ہوا آٹھ جون سے بھارت نے اپنے سینکوں کو ٹکڑاو کی جگہ پر بھیجنا شروع کیا بھارت نے باتچیت کے لیے دو بار فلائگ میٹنگ کی پیشکش کی چین نہیں مانا تیسری بار بات کرنے کے لیے تیار ہوا جس میں پھر اس نے پرانی بات دہرائی کہ بھارتی سینک روکالام کے علاقے سے پیشے ہٹیں لیکن بھارت نے کہا کہ وہ اپنی سرکشہ سے سمجھوتا نہیں کرے گا دباؤ میں نہیں جھکے گا پچاس ورش سے آگے ہمارا کوئی ایسا ٹینشن نہیں ہوا تھا اور سیڈنلی اب یہ آکے یہ ایسا ٹینشن کھڑا ہو گیا چین ابھی جو ان کا جو مقصد ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ انڈیا پر پریشر ڈالنے کے لیے کہ کسی طرح سے بھی یہ جتنا بھی بارڈر ایریا ہے اس بارڈر ایریا کو سیٹل کرنے کے لیے جل سے جل وہ لوگ بھی چاہتے ہوں گے جب سے سکیم بارڈر پر چین کی منمانی اور دادا گیری کو بھارت نے روکا ہے وہ ایک کے بعد ایک پیترے دکھا رہا ہے جس میں درانے دھمکانے سے لے کر بیک میلنگ تک کی باتیں ہیں اس نے ناتھولا پاس سے کیلاش یادرہ نہیں ہونے دی جس سے بھارت کو دباؤ میں لائے جا سکے سکیم بارڈر پر ٹینشن کے بیچ اس نے ٹپت میں اپنے بیٹل ٹینک کی پریکٹس کی تاکہ وہ اپنی طاقت اور اپنے ارادوں کو بتا سکے اور 1962 کے یوٹ کی یاد دھی دلائی زمین قبضہ کرنے کی اپنی پرانی چالوں کے باوجود چین نے بھارت پر ہی گھسپیٹ کا آروپ لگا دیا اور آج اس نے یہ کہہ دیا کہ چمبی ویلی میں بھوٹان کے علاقے تک آنے کے لیے بھارت نے بھوٹان سے پوچھا نہیں تھا بھوٹان کے بہانے وہ یہ سب کر رہا ہے یہ چین اور بھوٹان کا معاملہ ہے بھارت بیچ میں جانبوچ کر آ گیا چین اپنی سازشوں کو دوسروں پر آروپ لگا کر دوسروں پر دواو بنا کر کامیاب کرنا چاہتا ہے جو فیلحال ہوتا نہیں دکھا سکم میں بھارت چین بورڈر سے منجید نگی کے ساتھ آج تک پیورو سکم بورڈر کے پاس دنبی ویلی وہ علاقہ ہے جہاں ورشوں سے بھارتی سینہ پیٹرولنگ کرتی رہی ہے یہ علاقہ بھوٹان کو بھی جوڑتا ہے جس کے ساتھ بھارت کا رکشہ سمجھوتا بھی ہے چین کے ہمیشہ سے نظر اس علاقے کے پہاڑوں پر رہی ہے جہاں وہ سڑکیں بنا کر سکم بورڈر پر بھارت کی سرکشہ استیدی کو کمزور کر سکے بھارت اور چین سے لگنے والی سکم کے پچھلے پچاس سال سے اس علاقے میں شانتی ہے گولہ بارود یہاں پر نہیں چلا ہے لیکن انیس سو باسٹھ کے ید کے بعد ناثولہ کے پاس چین نے انیس سو سڑ سٹھ میں ہماکت کی تھی اور تب بھارت نے چین کو محتوڑ جواب دیا تھا یہ صحیح ہے کہ چائنہ کے ساتھ جیسے رشیہ کو چائنہ کے ساتھ بورڈر ڈسپیٹ ہے ہمیں بھی بورڈر ڈسپیٹ ہے لیکن پچھلے چالیس سال میں بھارت اور چین کے بیچ میں بورڈر ڈسپیٹ کو لے کر کے کبھی بھی ایک بھی گولی نہیں چلی ہے یہ سچ ہے کہ پچھلے پچاس سال میں بھارت اور چین کے بیچ بورڈر پر ایک بھی گولی نہیں چلی لیکن جب آخری بار گولی چلی تھی تو وہ چین پر بھاری پڑی تھی یہ 1962 کی نہیں بلکہ اس کے پانچ سال بعد یعنی 1967 کی بات ہے جگہ بھی یہی سککم سے جڑا ہوا بورڈر تھا جہاں پچھلے 33 دن سے سیدھا ٹکراؤ چل رہا ہے یہ ناثولہ اور چولہ کی لڑائی تھی جو 11 ستمبر 1967 کو شروع ہوئی ناثولہ پر 11 ستمبر سے 14 ستمبر تک چھوٹا ید ہوا تھا چولہ لہ میں ایک اکٹوبر کو بھارت اور چین کے سینک ٹکرائے تھے اس علاقے میں بھی چین کے سینک اپنا علاقہ بتاتے ہوئے گھوسے تھے تب سککم بھارت میں شامل نہیں ہوا تھا اور وہاں راج شاہی لاغو تھی بھارتی ایسینہ نے چین کے 340 سینکوں کو مار گرائیا تھا 450 سینک کھائل ہوئے تھے اس وقت بھی چین اسی طرح حرکتیں کر رہا تھا اسی طرح دھمکیاں دے رہا تھا جیسا کہ وہ آج کر رہا ہے اس وقت بھی چین 1962 کے ید کی یاد دلا رہا تھا جو صرف پانچ سال پہلے ہوا تھا لیکن تب ارچوں پر گھرا بھارت چین کے دھوکے کو سمجھ نہیں پایا یہ بھارت کے لیے آج بھی بڑی کسک ہے 1962 کے ید دمیہار سے اکسائی چین سے بھارتیے پوسٹ اور پیٹرولنگ ہٹانی پڑی اکسائی چین پوری طرح سے چینی سینہ کے کنٹرول میں آ گیا تھا بھارت کے 1383 سینک شہید ہوئے چین کے 722 سینک ماری گئے لیکن بھارت کو اپنے ایک بڑے علاقے سے نیانتران کھونا پڑ گیا تھا اس کے پاوجود 5 سال بعد جب سککم بورڈر پر چین نے وہی حرکتیں شروع کی جو 1962 سے پہلے وہ کر رہا تھا اور اسے لگتا ہے کہ 1962 کے ید کے بعد مانسک طور پر کمزور بھارت کو سککم میں بھی پچھار دیتا تو بھارتی سینہ اور سینکوں نے سککم میں اس کے ہر بھرم کو توڑ دیا یہ آخری بار تھا جب بھارت چین بورڈر پر گولی چلی تھی آج بھی چین سککم بورڈر پر ویسا ہی ماحول بنانے میں جوٹا ہے ملے چین یدھ کی طرف نہ جائے یدھ کی طرف جانے سے ہچک جائے لیکن وہ اپنی اکڑ دکھانے سے ہٹے گا نہیں کیونکہ ایک بار جب ڈر دھمکی اور بلیک میلنگ کو جواب مل جاتا ہے تو پھر چین کو بار بار جواب ملے گا شاید یہی وجہ ہے کہ چین لگاتار اس سککم بورڈر پر ٹینشن کو اپنی ناک کی لڑائی بنا رہا ہے جس میں چین کے اخوار اور جانکار یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اگر یدھ کی قیمت پر یہ ہوتا ہے تو چین اسے بھی ہونے دے گا لیکن یدھ کا راستہ چین آج کے حالات میں چنے گا ایسا کوٹنیتک اور ویابارک سمی کرنوں میں فٹ نہیں بیٹھتا وہ صرف درات دھمکا کر اپنا کام چلانا چاہتا ہے آج تک بیورو موسیقی